ہم ڈسکس کریں گے chemical properties of oxygen family اس میں ہم آج oxidation state اور hydrates کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے property آپ کی oxidation state وہ جو 16th family کی جو members ہیں وہ دو bond بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ground state میں کیوں کیونکہ ان کا جو بہار والا shell ہے اس میں دو unpaired electron present ہوتے ہیں جیسا اگر میں oxygen کی بات کروں تو oxygen کا configuration ہے 1s2, 2s2 اور 2p4 ٹھیک ہے اب 2p4 میں دیکھئے 1,2,3,4 اس طرح سے electrons کا arrangement ہوگا اور دو unpaired electrons ہیں تو یہ کتنے bond بنا پائے گا دو ہی bond بنا پائے گا تو جو oxygen ہے اس کی جو electronegativity ہے وہ سب سے زیادہ ہے chlorine کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے تو آپ سبی کو پتا ہے جو oxidation state ہے وہ depend کرتی ہے کس پر electronegativity ٹھیک ہے electronegativity اگر electronegativity جیادہ ہے مان لیجے دو ایٹم ہے کوئی a اور b ٹھیک ہے ایک bond سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور a کی electronegativity جیادہ ہے اور b کی electronegativity کم ہے اور a کی bond سے جڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر b state شو کرے گا plus 1 کیونکہ b کی electronegativity کم ہے اور a شو کرے گا minus 1 تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ oxygen کیول کتنے bond بنا پاتا ہے دو bond بنا پاتا ہے اور دوسرے جو members ہیں وہ بھی کیول کتنے bond بنا پاتے ہیں دو ہی bond بنا پاتے ہیں اپنی ground state میں تو اب آپ دیکھئے جو oxygen ہے oxygen یہ شو کرتا ہے minus 2 oxidation state اور دوسرے member بھی minus 2 oxidation state شو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا کب شو کریں گے جب ان کی electronegativity جادہ ہوگی لیکن جو oxidation state ہے یہ minus 2 شو کرنے کی ان элементوں کی یہ decrease ہوتی رہتی ہے جب آپ ڈاؤن دا گروپ جاتے ہیں آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جو electronegativity ہے وہ depend کرتی ہے سائز پر جتنا بڑا سائز ہوگا اتنی ہی جو electronegativity ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی یہ relation آپ نے یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے تو جب ہم نیچے polonium پہ جاتے ہیں polonium کا سائز ہے سب سے بڑا سائز سب سے بڑا ہے تو اس کی electronegativity وہ سب سے کم ہے اور اس کی nature بھی metallic ہے جو plus oxidation state show کرتے ہیں تو minus 2 تو show کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی نیچر کیسی ہے metallic ہے تو یہاں پر دیکھئے جو polonium ہے hardly بڑی مشکل سے minus 2 oxidation state show کرتا ہے کیونکہ down the group آپ minus 2 oxidation state show کرنی کی تیننسی کیا ہوتی رہتی ہے گھٹی رہتی ہے since electronegativity of oxygen is very high ابھی میں نے آپ بتایا fluorine کے بعد oxygen کا number آتا ہے تو it shows only negative oxidation state اور وہ بھی minus 2 تو اگر یہ question آ جائے کہ oxygen minus 2 state ہی کیوں show کرتا ہے ادھیک تر تو آپ کو یہ ہی لکھنا ہے کیونکہ electronegativity کیسی ہے بہت زیادہ ہے لیکن اس کا exception بھی ہے اور وہ ہے آپ OF2 ٹھیک ہے OF2 میں کیا ہوگا oxygen کی oxidation state ہے وہ minus 2 نہیں ہوگی کتنی ہوگی plus 2 کیونکہ جو fluorine ہے اس کی electronegativity ہے وہ oxygen سے جیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا جو electron pair ہے وہ کس کی طرف shift ہو جائیں گے fluorine کی طرف ٹھیک ہے تو یہاں پر دو electrons oxygen کے fluorine کی طرف shift ہوگئے تو اس لئے یہاں پر oxygen ہے اس کی oxidation state کتنی ہوگی plus 2 اس کے بعد جو دوسرے members ہیں of the group minus 2 کے ساتھ ساتھ وہ plus 2 plus 4 اور plus 6 بھی oxidation state show کرتے ہیں لیکن oxygen نہیں show کرے گا oxygen state show کرے گا یا minus 2 یا پھر OF 2 میں plus 2 اب کیا کارن ہے اس کا مان لیجے یہ question آجائے oxygen variable oxidation state show نہیں کرتا variable کا مطلب بہت ساری ٹھیک ہے plus 4 plus 6 یہ oxidation state نہیں show کرتا تو اس کا answer بلکل simple ہے اور وہ کیا ہے دیکھئے oxygen کا configuration ہے 1 2 2 2 2 2 2 4 ٹھیک ہے تو P میں جو electron بھری 1 1 2 3 اور 1 4 2 unpaid electron 2 bond بناتا ہے لیکن اس کے پاس d orbital present نہیں ہے اور جتنے بھی members ہیں سب کے پاس d orbitals present ہے اس سے وہ کیا کرتے ہیں اپنی electron کو promote کر دی میں جس سے وہ زیادہ bond بنا پاتے ہیں ان کے پاس زیادہ unpaid electron ہوجاتے ہیں زیادہ unpaid کا مطلب زیادہ bond اور زیادہ bond کا مطلب زیادہ oxidation state اب آپ دیکھئے اگر میں بات کروں sulfur کی sulfur کا outer most configuration ہے 3 2 اور 3 P 4 ٹھیک ہے اور third shell میں d orbital بھی present ہے جس میں کتنے electron present ہے 0 آپ دیکھ 3 P 4 کو میں یہاں اوپر دکھا رہا ہوں 1 2 3 اور 1 4 d orbital ہے وہ کیسے بلکل خال دی orbital میں کوئی electron present نہیں ہے اب کیا ہوگا ایک electron اگر S سے قسم چلے جائے sorry P سے قسم چلے جائے D میں یہ 3 D ہے اگر D میں چلے جائے تو یہاں پر ایک electron رہ جائے P میں 1 2 اور 1 3 اور 1 کہاں جائے D میں ٹھیک ہے اب اس کے پاس کتنے electron ہو گئے total 4 4 ہوگے تو 4 bond بنا پاتا ہے تو کون oxidation shade show کرے گا یہ 4 اسی طرح سے ایک S والا بھی ہے اس سے پہلے S والا بھی ہے S میں بھی کتنے electron ہے 2 electron اب اگر S والا بھی کہاں چلے جائے D میں چلے جائے تو اب total unpaid electron کتنے ہو جائیں گے تو یہاں پر 2 کی جگہ ایک رہ جائے گا اور یہاں بھی ایک آ جائے گا ٹھیک ہے تو total کتنے unpaid electron ہو جائیں گے 6 6 unpaid electron ہو جائیں گے تو کونسی state شو کرے گا plus 6 تو اگر یہ question آجائے کہ جو sulfur ہے اور selenium ہے telurium ہے polonium ہے یہ 4 اور 6 oxidation state شو کرتے ہیں اور oxygen نہیں کرتا تو answer کیا answer simple ہے کہ ان کے پاس کیا present ہیں vacant d orbitals present ہیں جس کے قارن یہ 4 bond اور 6 bond بنا پاتے ہیں سلفر selenium and telurium یہ generally شو کرتے ہیں plus 4 oxidation state in their compounds with oxygen oxygen کے ساتھ plus 4 شو کرتے ہیں ٹھیک کیا oxygen تو زیادہ electronegative اس پہ تو آپ کا کیسا آئے گا نیگٹیو آئے گا ٹھیک ہے اور 6 بناتے ہیں کس کے ساتھ فلورین کے ساتھ ٹھیک ہے جیسے SF6 sulfur hexafluoride ٹھیک ہے اس میں جو sulfur ہے اس کی oxidation state کتنی ہے plus 6 the stability of plus 6 oxidation state decrease down the group جو plus oxidation state ہے اس کی جو stability decrease ہوتی down the group اور plus 4 stability وہ increase ہوتی ہے کیا کریں اس کا inert pair effect یہ ہم نے پہلے بھی بات کری تھی inert pair effect کی جو inert pair effect ہوتا ہے اس میں جو S electrons bonding میں participate کرنے سے منع کر دیتے جو نیچھے والے members ہوتے ہیں جیسے polonium جب 2 electron participate منع کریں تو وہاں پر کتنی state ہو گی کیونکہ S والا electron کس میں نہیں آئے گا T orbital میں نہیں آئے گا تو مان لیجئے یہ question آجائے کہ جو آپ کا S S F 6 ایک تو آپ کے پاس S F 6 اور ایک آجائے آپ کا polonium P O F 6 بتائی دونوں میں سے کون زیادہ stable ہے پہلے تو آپ oxidation state نکال پڑے گی سلفر میں کتنی ہے 6 اور polonium میں بھی 6 لیکن جو polonium ہے جب آپ down the group جاؤ گے تو کون س کون سا زیادہ stable بنے گا پلس 4 oxidation state زیادہ stable بنے گا پولون ایم کا پلس 4 oxidation state میں compound زیادہ stable ہوں گے تو یہاں تو 6 ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو 6 ہے اس کی stability کم ہے ڈاؤ 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 ٹھیک ہے تو یہ تو کب ہوگا جب electron کی sharing ہوگی اور sharing ہوگی تو کون سا bond بنے گا آپ کا covalent bond بنے گا ٹھیک ہے اس سے next آت ہے آپ anomalous behavior of oxygen oxygen show کرتا ہے the anomalous behavior of oxygen is due to its small size ایک تو اس کا size بہت small ہے size small high ہونے کے پائی bond بنا پاتا ہے دوسرے میمبر پائی bond نہیں بنا پاتا ہے ہم نے اس سے پہلے والے جو family ہے اس میں اچھی طرح سے discuss کر لیا تھا کہ جو اگر high electron negativity ہے تو پائی bond کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا reason یہ ہے اگر آج جائے نا کی oxygen abnormal behavior کیوں show کر تھا it is due to small size and high electron negativity ٹھیک ہے one typical example of effect of small size and high electron negativity is the presence of strong hydrogen bonding ٹھیک ہے اس کو ہم آگے discuss کریں گا hydrides میں کہ اس کے قارن high electron activity small size کے قارن جو آپ oxygen ہے وہ hydrogen bond بنا پاتا ہے ٹھیک ہے جیسے water water میں hydrogen bond بنتے ہیں جو کی کس میں نہیں بنتے H2 S میں نہیں بنتے تو یہ question آجاتا ہے کہ H2 وہ تو آپ کا liquid ہے اور H2 S کیا ہے gas ہے اس کا reason کیا سیمپل ہے کیونکہ water میں کون سے bond ہے strong hydrogen bond جو کی H2 S میں possible نہیں ہے کیونکہ سلفر کا size بھی بڑا ہے اور electron negativity بھی کم ہے جس کے قارن یہ hydrogen bond نہیں بنا پاتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں the absence of d orbitals in oxygen limits its covalency 2 4 ٹھیک ہے اس کے پاس d orbitals present نہیں ہے اس کے قارن اس کی جو bonding ہے یہ کیونکہ کتنے maximum 4 اس کی covalency ہے ٹھیک ہے and in practice rarely accept 2 exceeds 2 مطب کسی کسی case میں اس کی جو bonding 2 سے زیادہ ہو پاتی ہے ٹھیک ہے on the other hand in case of other elements of the group the valence shell can be expanded and covalency exceed 4 اور جو دوسرے آپ کے elements ہیں اس group کے oxygen کو چھوڑ کے وہ covalency کو چار سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک میں آپ کو بتایا تھا اس میں کیا ہوتا ہے electron کی unpairing ہوتی ہے ایک electron کس میں چل جاتے ہیں آپ d orbitals میں vacant d orbitals میں اس سے next آتا آپ کا reactivity with hydrogen تو hydrogen کے ساتھ react کر کے جو 16 family کے member ہیں وہ بناتے ہیں آپ کے hydride ہیں ایک ایک oxygen کے ساتھ water بنے گا sulfur کے ساتھ H2S بنے گا اور selenium کے ساتھ H2SC بنے گا H2T E تو یہ بہت important topic ہے ہم ان سب properties کو ایک ایک کر کے اب discuss کر یں تو دیکھ یہ hydride ہیں یہ نائٹوزن family کے hydride کرے تھے ان کی جو properties بلکل ویسی ہوں اگر آپ کو وہ properties آتی ہیں اچھی طرح سے نائٹوزن family والی تو آپ oxygen family والی properties کو بھی آسانی سے کر سکتے ہیں تو دیکھ یہاں پر یہ water structure آپ نے کر رکھی ہے پلس ون میں ٹھیک ہے sp3 hybridization ہوتی oxygen میں دو lone pair of electrons ہوتے ہیں اور bond pair of electrons ہوتے ہیں یہ چیزہ آپ نے دھیان رکھنی ہے اب سب سے پہلے بات آتی ہے ان کے bond angle کی تو bond angle آپ دیکھ جو water ہے water میں ہے آپ 104.5 ڈگری اور جیسے آپ oxygen کا hydride سے terulium کے hydride پہ جا رہے ہیں تو bond angle کیا ہوتا جا رہا ہے کم ہوتا جا رہا ہے اگر یہ bond angle ہے کتنا ہوگا یہ depend کرے گا یہ central item ہے آپ کا oxygen ہے اس کی electron negativity پہ اگر اس کی electronegativity high ہے central item کی تو یہ کیا کرے گا جو bond pair of electrons ہیں ان کو کیا کرے گا اپنی اور attract کرے گا اگر جیادہ attract کرے گا تو جو bond pair of electrons ہیں یہ ایک دوسرے کہ جیادہ close ہوں گے جیادہ close ہوں گے تو کیا ہوگا ان میں repulsion ہوئے گی اور repulsion ہوگی تو bond بڑھ جائے گا یہ چیز تم دھیان رکھو جتنے زیادہ pass ہوں گے central atom کے bond pair of electron ان میں اتنی زیادہ repulsion ہوئے گی اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا ان angle ہوگا اب اگر میں بات کروں H2S کی sulfur کی sulfur کی hydride کی H2S جو تو sulfur کی electronegativity कیسی کم ہے less less electronegativity تو اس سے کیا ہوگا bond pair of electron ہے یہ central atom کی طرف نہیں ہوں گے اس سے کیا ہوں گے تھوڑے سے دور ہوں گے اگر تھوڑے سے دور ہوں گے تو کیا ان میں repulsion ہوگی water جتنی نہیں water سے کیا ہوگی کم ہوگی اور water سے اگر repulsion کم ہوگی تو bond angle بھی کم ہوگا تو دیکھئے H2S میں کتنا ہے 92.1 H2SC میں کتنا ہے 91 اور H2TE میں سب سے کم ہوگا وہ ہوگا کتنا 90 کیونکہ اس case میں جو bond pair of electron ہیں وہ اتنا ہی کیا ہوگا less repulsion ہوگا تو یہ تھا explanation bond angle کا اب ہم کچھ دوسری properties لے کے چلتے ہیں next property ہے boiling point تو ہم نے nitrogen family میں کیا کیا تھا کہ boiling point ہے وہ depend کرتا ہے کس پر wonder wall forces پر ٹھیک wonder wall forces پر اگر wonder wall forces زیادہ ہے ٹھیک ہے تو BP بھی کیا ہوگا boiling point بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا boiling point ہونا چاہیے سب سے زیادہ H2TE کا ٹھیک ہے اس سے کم H2SE کا اور اس سے کم H2S کا اور سب سے کم ہونا چاہیے H2O کا لیکن H2O کا سب سے زیادہ ہے اس کا کیا reason یہ ہے کہ اس میں کون سی bonding ہے Hydrozen bonding ٹھیک ہے کیوں کیونکہ Oxygen کی Electronegativity زیادہ ہے اور Size چھوٹا ہے جس کے کارن یہ کون سے bond بنا پاتا ہے Hydrozen bond بنا پاتا ہے اور جو Hydrozen bond ہوں گے نا یہ wonder وال force سے بھی بھی کوئی بھی question آ جائے تو اس میں ادھک تر یہ reason لگے گا جو water ہے اس میں بانڈنگ ہے Hydrozen bond ایک Hydrogen bonding آپ بنا دکھاتا ہوں پھلا پھلا سن بھی کر رکھ یہ دیکھ یہ water ہے یہ بھی water ایک اوپر لکھا مان molecule ایک نیچھے اس Oxygen پہ charge ڈیلٹا negative اس پہ ڈیلٹا positive Oxygen پہ ڈیلٹا negative Hydrogen پہ ڈیلٹا positive تو یہ کونسا bond بن گیا Hydrogen bond باقی جو دوسرے members وہ Hydrogen bond نہیں بنائیں ٹھیک ہے وہاں پر تو کونسے force ہوں گے simple wonder wall forces ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے regular trend اوپر کو بڑھ رہے لیکن water کا highest کیوں ہے کیونکہ water میں کونسی bonding ہے Hydrogen bonding ہے simple next آپ SD character بہت important ہے تو جو water ہے ٹھیک ہے water آپ diprotik ہے diprotik کا مطلب دو proton دیتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ hydride ہیں diprotik ہے water ہے ٹھیک ہے dissociate ہونے کے بعد پہلے H positive دے گا plus OH negative ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی کیا نکل سکتا ہے H positive نکل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا آپ کا O negative اور plus آپ H positive اس میں دو proton ہیں دو proton ہیں تو یہ سب ہی ہیں آپ diprotik اگر ایک question آجائے کہ oxygen family hydride diprotik کیوں ہیں تو region اس کا simple ہے بلکل اس کانسور کیونکہ ان کے پاس کیا present ہے دو proton present ہیں تو اب دیکھئے acidic strength acidic strength کس بات پر depend کرے گی کتنی آسانی سے کون سے آئین دے گا H positive اب میں general formula لکھ رہا ہوں hydride کا E H 2 water میں O ہو جائے گا H 2 S میں sulfur ہو جائے گا hydride ہیں تو H positive یہاں سے نکلے گا یہ کس بات پہ depend کر رہا ہے کہ bond strong ہے E اور H کے بیچ میں اگر bond strong ہے تو H آسانی سے release نہیں ہوگا اور وہ کیا ہوگا weak acidic جو H positive آسانی سے نہیں دے گا وہ کیا ہوگا weak لیکن اگر bond weak ہے تو H positive آسانی سے release ہو جائے گا اور وہ کیا ہوگا آپ strong acid ٹھیک ہے آب آپ بتائیے کہ جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہو تو bond strength کیا ہوتی ہے weak ہوتی ہے یا strong ہوتی ہے جب ہم اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو bond strength کیا ہوتی ہے decrease اگر bond strength decrease ہوتی ہے تو اس کا مطلب سب سے زیادہ tendency کس کی ہوگی electron lose کرنے کی h2 te کی یہ سب سے strong acid ہوگا اس کے بعد h2 sc اس کے بعد h2 s اور سب سے weak acid کیا ہوگا آپ h2 o اگر یہ question آجائے کہ water weak acid ہے کیوں week ٹھیک تو یہ کچھ properties تھی hydride کی تو اس میں جتنے بھی questions ہیں وہ آپ اپنی copy پہ لکھ لیں next time ہم reactivity towards oxygen